اسلام علیکم ویورز آج میں اپنے کچن میں تیار کر رہی ہوں دیگی چنہ پلاؤ یہ دیگی چنہ پلاؤ اتنا مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے کہ اس کے آگے آپ گوشت کے پلاؤ کو بھی بھول جائیں گے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے سفید چنوں کا ہم استعمال کریں گے جو قابلی چنے ہوتے ہیں قابلی چنے سفید والے ان کو ہم نے بھیگو کر رکھ دیا تھا اور پھر اوور نائٹ بھیگونے کے بعد سوڑا تھوڑا سا ڈال کے پانی میں آپ بھیگو دیجئے گا اور نیکسٹ مارننگ آپ نمک ڈال کر چنوں کو بوائل کر لیجئے گا اور میرے پاس تو یہ چنے جو ہے وہ فریزر میں پہلے سے موجود تھے بوائل ہوئے ہوئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے تیار کر رہے ہیں یہ پلاو تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ تیل گرم کیا اور اس میں تین درمیانے سائز کی پیاز میں نے باریک باریک کٹ کر شامل کر دی ہے پیاز کو میں اتنی دیر تک فرائے کروں گی کہ اچھا سا سنہری رنگ اس کا ہو جائے لائٹ گولڈن نہیں کرنا ہمیں آج اور آج میں اس پیاز کو تھوڑا سا زیادہ گولڈن کروں گی چونکہ اس میں سے آدھی پیاز مجھے نکالنی بھی ہے جب پیاز گولڈن ہو گئی تو اس میں سے آدھی پیاز میں نکال رہی ہوں جو کہ میں بعد میں استعمال کروں گی ٹھیک ہے پاکی کی پیاز میں میں شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ کھانے کا چمچ بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو سے تین تیز پات میرے پاس چھوٹے ہیں آپ کے پاس بڑے ہوں تو آپ ایک یا دو ڈالیے گا ایک بادیان کا پھول تین سبز لائچی دو بڑی لائچی سات آٹھ کالی مرچیں ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ساتھ ہی میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے سفید زیرے کا ڈالا ہے سفید زیرہ اس پلاو میں بہت اچھا لگتا ہے ایک درمیانے سا اس کا ٹیمارٹر اور تھوڑا سا پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ پیاز ہماری مزید اور نہ جل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاز میں جو ہے وہ کڑواہٹ آ جائے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کر دیا ہے بہت ایزی ریسپی ہے یہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ میں نے اس میں جائفل جویتری کا پاوڈر ڈالا ہے اور پانچ چائے کے چمچ بھر کے نمک ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے کونڈی میں یہ موٹا موٹا سا پیس لیا تھا ہری مرچوں کو دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ سو گرام کے قریب آدھا پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ دہی اور اس کو میں پھینٹ کر شامل کر رہی ہوں تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کی آنچ جو ہے وہ اب تھوڑی سی تیز کی ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر میں اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکاؤں گی سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ جو ہے یہ بھن کر تیار ہو چکا ہے ٹیمارٹر بھی بلکل گھل چکے ہیں جو ایک کا ٹیمارٹر رہ گیا تھا وہ میں نے چمچ کی مدد سے کچل دیا ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں اُبلے ہوئے چنے شامل کروں گی کافی لوگ اسے سفید چنے یا سفید چھولے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار کپ کے قریب یہ چنے ہیں اُبلے ہوئے ہر مرچیں آٹھ سے دس بیچ میں سے چیرہ لگا کر یا بیچ میں سے کٹ کر کے شامل کی ہیں چھے ساتھ آلو بخارے شامل کیے ہیں اس میں سابت دھنیا اور سوف کو میں نے کوٹ کر شامل کیا ہے اور یہ ایک کھانے کے چمچ کے برابر ہے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں چنے ہمارے پہلے سے ہی گلے ہوئے ہیں تو ہمیں انہیں زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بس اب میں اس کو کور کروں گی دوبارہ سے اور کور کر کے میں اس کو تقریباً پانچ منٹ تک پکا لوں گی پانچ منٹ بار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طریقے سے ہو چکی ہے چنے بھی ہمارے پک رہے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے بس اب اس میں پانی شامل کرنے کی باری ہے میں ایک کلو چاول کا پلاؤ تیار کر رہی ہوں تو میں نے اس میں سوہ لیٹر کے قریب پانی شامل کیا ہے اگر آپ کے گھر کے پیمانے کے حساب سے چاول پانچ کپ ہیں تو آپ دس کپ پانی لیجئے گا ساتھ ہی میں اس میں بتا دوں کہ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے چکن پاوڈر شامل کیا ہے اور اب اس کو دوبارہ کور کر دیا ہے ایک اُبال آنے کا ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے جیسے ہی اس میں اُبال آیا تو اب میں اس میں پہلے سے بھیگے ہوئے باسمتی چاول شامل کر رہی ہوں یہ چاول ایک کلو ہیں پورے ٹھیک ہے باسمتی چاول کو اچھے سے چن کر دھو کے میں نے دس منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب ان چاولوں کو میں نے شامل کر دیا ہے چمچ چلا لیتے ہیں ہم بس اب اس میں آخر میں میں ایڈ کروں گی کچھ پودینے کے پتے تھوڑے سے پودینے کے پتے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے ذائقہ اور خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بس اب اسے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اتنی دیر پکانا ہے کہ پانی کی کونٹیٹی بلکل کم رہ جائے جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ چکن پاودر آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بس اب جو ہیں باقی کی بچی ہوئی تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کر رہی ہوں تلی ہوئی پیاز جو میں نے سٹارٹنگ میں نکالی تھی وہ اب میں نے تمام تلی ہوئی پیاز اس کے اوپر شامل کی ہے اور بلکل دھیمی آج کر کے اس کو دس منٹ کا دم دیا ہے دس منٹ بعد یہ ہمارا مزیدار دے گی چنہ پلاو تیار ہو چکا ہے اور اس میں سے بہت ہی لاجباب اس وقت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے یہ اتنے مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے کہ اس کے آگے گوشت کا پلاو جائنا وہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں ایک ایک دانہ ان چاولوں کا ذائقے دار ہوتا ہے چاولوں کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تو میں نے فوراں سے جو ہے وہ اپنے انگوٹے کے اوپر ٹوٹپیس لگا لیا فلحال اور میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اگر آپ کے ساتھ کبھی اللہ نہ کرے کچن میں ایسا ہو کہ آپ کا ہاتھ جل جائے گرم گرم بھاپ آپ کے ہاتھ پر لگ جائے تو فوراں سے ٹوٹپیس لگا لیا کریں اس سے بہت آرام آتا ہے اور فوراں سے آپ کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے اور چھالا بھی نہیں پڑتا ہے چلیں جی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات کریں گے کسی اور زبردست سیسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ